دیکھیں نا فرض کیا تھا آپ کے پاس کوئی جینب اچموٹ جائے تو آپ آئیں میرے پاس میں بتاتا ہوں کہ یوں کرتے ہیں تو خاص طور پر جو بچیاں ان معاملات میں زیادہ پکڑی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی مہینے میں سات دن ٹھیک نہیں رہتی ہیں تو اگر وہ اس حالت میں ہے تو ایک سو تس پرسنٹ چانس ہے کہ یہ بچی کو کوئی چیز اٹیک کر جائے گی جب کوئی مسئلہ کے زیادہ خبیص جن ہو کوئی اس مخلوق میں بھی بت سے بتر لوگ ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ آج ہمارے مسئلے سب سے زیادہ اس وجہ سے ہو گئے ہیں مالوں کے پیچھے چکر پیچھے دیکھیں بندہ نماز بھی نہیں پڑتا وہ آ کر کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں پریشانی تو ہونی ہے تمہیں کہ تم مسلمان ہو کر تم خدا سے دور ہو اور اللہ کے رسول سے دور ہو تمہیں کیا ملے گا اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو اور اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن کی طلابت کرو تمہارا اللہ تم سے باتیں کرے اللہ کہتا ہے میں دینا چاہوں تو کون ہے جو رکے اور میں نہ دینا چاہوں تو کون ہے جو تمہیں دے دے بنانے سے جو بن جائے اسے تدبیر کہتے ہیں اور بنا کر بھی جو بگڑ جائے اسے تقدیر کہتے ہیں السلام علیکم ناظرین بڑی خبر میں آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میرسوان حباب آسی ناظرین آج میں آپ کو ملوانے جاریو پیر عبد الرشید قادر صاحب سے جو کہ پچاس سال سے لوگوں کے مسئلہ مسائل روحانیت کے ذریعے حل کرے بغیر کسی محفظے کے تو ان سے بات کریں گے ان کی جو بیک پی جو سٹوری ہے کہانی ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچے کیسے انہیں یہ شو ہوا کہ وہ لوگوں کی جو روحانی طریقے سے علاج کرے انہیں گائیڈ کرے بغیر پیسوں کے تو یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بغیر پیسے کی کوئی کام نہیں کیا جاتا لیکن وہی بھی لوگ فی سبیل اللہ بھی کام کرتے ہیں تو میرے ساتھ وہ مجود ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا بس بیٹے یہ انیس سو پچھتر کی بات ہے کہ میری شادی کی ہونے والی تھی تو میں ایک بندے کے پاس گیا تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار تو کتنے پیسے لیتا ہے دیکھنے کے تو اس نے مجھے کہا پانچ رپے تو میں نے اسے دے دیئے پانچ رپے اور اس نے مجھے جو پہلی بات یہ کی کہ میرے شادی دو دن بعد ہونے والی تھی تو میں اس بندے کے اس بات پر تعجب ہوا مجھے کہ یہ کوئی علم ہے کہ اس بندے نے کال آنے والی بات کا مجھے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی جبکہ اس شادی میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں تھی تو میں اس وقت بھی کرین شیف تھا اور میں سوٹ پہنتا تھا میں عام سا آدمی تھا جاب کرتا تو سرکاری پاکستان میں ایک سال سال میری سروس بھی ہو گئی تھی تو جب وہ واقعہ ٹوٹ گئی میری وہ منگنی ٹوٹ گئی تو پھر مجھے یہ تیزر سے سوا کہ کیا یہ کوئی علم ہے اور اگر علم ہے تو اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے تو میں بھی اس کی تلاش میں نکلا اور اس کے بعد میں میرے خیال میں کوئی میں آٹھ دس بزرگوں کے پاس گیا لیکن مجھے ایک میری تیزر لی نہ ہوئی کہ مجھے ایسا کو بندہ ملے جس جو میری میرے سوالوں کے جواب دے اور میری تشفی کرے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے یہ جو باتیں لوگ بتاتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو پھر میں مظفرہ بات گیا پیر کیپٹن عبدالمنان قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری شیخ ہیں جو آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے اپنے زمانے کے غوث گزرے آپ تو میں آپ کے پاس پہنچا تو پھر میں تسلی ہو گئی ان کا طریقہ کار مجھے پسند آیا اور میں ان سے میں نے کہا کہ مجھے بیعت کریں تو انہوں نے فرمایا نہیں بھئی تم کوئی اور دیکھ لو تو وہ بیعت کرنے میں بھی اتنے سخی نہیں تھے آپ بیعت جس طرح لوگ عام لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی سب کو بیعت کرتے پھرتے ہیں لیکن وہ پقیدہ تسلی کرتے تھے اپنی پیار مرید ایک بھی کافی ہے تو وہ اتنی خوشی سے بیعت نہیں کرتے تھے تو سال بعد میں دوبارہ پھر ایک دفعہ گیا دو دفعہ گیا تین دفعہ گیا چوتھی دفعہ جب پھر سال گزر گیا تو مجھے کہا کہ یار تجھے کوئی اور نہیں ملا میں نے کہا یار میں نے کہا حضرت نہیں بس یہ آپ کے ساتھ دل لگیا تو آپ ہی کے ساتھ بیعت ہونے تو پھر انہوں نے مجھے بیعت کر لیا اور اس کے بعد آپ نے ہماری تربیت فرمائی اور ستائیس سال میں اپنی زندگی کے اپنے شیخ کی صحبت میں رہا اللہ کا کرم ہے کہ میرے شیخ بھی بغیر کسی لالج کے بغیر کسی تمہ کے کسی سودے بازی کے جیسے لوگ کہتے ہیں میں اس مسئلے میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ بات تو تصوف میں ہے ہی نہیں ہمارا کام ہے میرے شیخ فرمات کرتے تھے کہ ہم تو دعا کرنے ملے لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ اگر کسی نیک بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے تو اس اللہ کا کرم ہے کہ وہ ان کے وہ آتھ اٹھاتے ہیں یوں اور اللہ ان کے آتھوں کی لاج رکھتا ہے اور وہ اس بندے کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو یہ تو این حق ہے اور یہی شریعت ہے لیکن یہ کہنا کہ میں یوں کروں اور کوئی مرکام کر دے تو کہہ کے نہیں ہوتا بس وہ آپ جائیں وہاں بیٹھیں کسی عمدوں کے بچ جاتے تھے بیٹھتے تھے اور مسئلہ دعا کی اور آپ نے اللہ نے مربانی کر دی دعا فرماتے تھے تو ہمیں بھی انہوں نے پھر آگے تربیہ تمہاری یہی فرمائی کہ بھی ہم لوگ اپنے اللہ کے ساتھ رابطے کو ٹھیک رکھیں اتبا اور مطابط رسول اللہ کریں اور صبح شام اپنے رب کے ساتھ اور اپنے معبوب رحمت دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رابطے کو مستقیم کریں جب یہ رابطہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو ساری دنیا کی باتیں ٹھیک ہو جائے گی بہت تم جس کے لیے بھی کوئی آتھ اٹھاؤ گے تو وہ تمہارا آتھ اس کے لیے اس کے آنکھ میں چلا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ایک بندہ اسفتال داخل ہے آپ علاج کریں اس کے بعد آپ اپنے باپ کو آ کر کہیں کہ ابو دعا کریں یا آپ کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں تو آپ اس کے بعد جائیں دعا کریں کہ میرا بیٹا اسفتال داخل ہے میرا بائی داخل ہے میرے والد داخل ہیں تو آپ ان کے دعا کریں وہ بندہ دعا فرماتا ہے اللہ اسی دعای کو بطور شفاہ بنا دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو بھئی دعای لینا یا کرنی سنت ہے اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہو کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو کسی طبیب نے کہا کہ اس مرض پر تم شراب تھوڑی سی پیلو بطور دوائی کے تو وہ صحابی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آیات تھے غیر ہی تو اب آپ موجود تھے تو وہ بندہ جب صحابی آپ کے پاس گیا کہ مجھے ایک طبیب نے کہا ہے کہ شراب تھوڑی سی بطور دوائی کے اس مرض پر آپ لے لیں ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ کیا اللہ نے اس مرض کا علاج حرام کے اندر رکھا تاکہ میرا بندہ حرام پیئے اور پیٹی کو نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا علاج حلال کے اندر ہے تم جاؤ جا کر تلاش کرو تمہیں مل جائے تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی جو جائز طریقہ ہے سنت ہے آپ جو آپ جواب کے اپس اختیارات ہیں یا جتنے آپ کے پاس کوئی وسط ہے یا جتنے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس پر خرچ کریں اور ساتھ دعا کرائیں یہ سنت ہے دعا کرانی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دعا کیوں کریں ہم کہتے ہیں دعا بھی کریں دعا بھی کریں دعا بھی کریں دعا لین اللہ بھی کریں اللہ مر بانی فرمائے تو خدا سے کیسے رابطہ رکھنا ہے کوئی بندہ اپنے معبوب کا خط کیسے روز پڑتا ہے ایک دفعہ پڑھ تو وہ چپ نہیں ہو جاتا وہ بار بار اسے نکال کے پھر پڑتا ہے اس لئے ہم اپنے معبوب کا یہ خط جو ہے قرآن مجید ہماری شیخ نے بتایا کہ یہ اللہ کا خط ہے اسے روز پڑھو اور وہ اللہ تم سے کتنے پیار سے باتیں کرتا ہے اور ہمیں جو تمہاری تربیت میں میری شیخ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ بذکر اللہ تعتمین القلوب نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گر آباد رکھنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد رکھنے سے ہم لوگوں کہتے ہیں کہ آج ہمارے مسئلے سب سے زیادہ اس وجہ سے ہو گئے ہیں ہمارے مسئلے کہ ہم نے خدا اور رسول رسول کی اتباع اور مطابع چھوڑ دی اور ہم ان دنیا کے چکروں میں پڑھ گئے مال اور اسباب کی پیچھے پڑ گئے اور سکون بھی چلا گیا مال آ گیا پیسے آ گئے لیکن سکون چلا گیا اور جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے بھئی اور جو بندہ دنیا میں اگر اپنے چاہتا ہے کہ میں میرے ہر طرح سے میں خوش رہوں تو خوش وہ ہے کہ جسی خواہشیں کم ہیں ہم سب کی خواہشیں بہت زیادہ ہیں اور وہ پوری کرتے کرتے ہم کبھی سکون نہیں پاتے درخت کا بے جان پتا اگر اللہ کے اذن سے ہلتا ہے تو میں خود اشرف المخلوقات ہوں آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ کو خبر نہیں ہے بس کو خبر ہے اور میں جو تدویر کروں بنانے سے جو بن جائے اسے تدویر کہتے ہیں اور بنا کر بھی جو بگڑ جائے اسے تقدیر کہتے ہیں اور اس تقدیر پر ہم کہیں یا اللہ میں راضی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں یا اللہ مجھ اس کی توفیق دے دی اگر میرے اندر کوئی بیچینی ہے تو اس کو توفیق دے دے کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں ہم دنیا میں بس یہ جو مالوں کے پیسے چکر پیسے ہیں بندہ نماز بھی نہیں پڑتا وہ آ کر کہتا ہے کہ جی میں پریشان ہوں پریشانی تو ہونی ہے تمہیں کہ تم مسلمان ہو کر تم خدا سے دور ہو اور اللہ کے رسول سے دور ہو تمہیں کیا ملے کر دنیا قسم کے لوگ آپ کے کیا کیا مسائل لے کر آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ مثلا بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی نے ہمارا رشتہ بند کر دیا تین تین چار سال بہنے گھر میں جوان بیٹھی ہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ جی رشتہ نہیں ہو رہا کوئی دعا فرمائیں کوئی بتائیں فلاں بندے کے پاس گئے اس نے کہا جی جادو کر بندش کر دی بندش گرہ ہے ہوتی ہے میرے نزدیک میرے جو میرے شیخ نے میری تربیت فرمائی میرے شیخ پیر کپٹن عبدالعام قریشی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ بھئی بندش نام کی چیز اسلام میں کوئی نہیں ہے لیکن ہم نے صرف بنائی بھی ایک بندش رشتہ آسمانوں پر جڑتے ہیں اور دنیا میں صرف منائے جاتے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ جو مالک میرا رب لکھنے پر قادر تھا وہ دنیا پر جوڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ لڑکا جب اس لڑکی کے گھر جائے گا جو مالک نے اس کے نام لکھا ہوئے کہ یہ لڑکی تیرے نام ہے تو پھر دنیا کے اس میں حدیثِ قدسی یہاں پر انوال ہوتی ہے اور اللہ کہتا ہے اگر میں دینا چاہوں تو کون ہے جو روکے اللہ کہتا ہے میں دینا چاہوں تو کون ہے جو روکے اور میں نہ دینا چاہوں تو کون ہے جو تمہیں دے دے تو پھر اگر اسی باتوں پر ہمارا ایمان ہے تو بندش کون دنیا میں کر سکتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی کسی نے بند کر دی تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے مہاں باپ نے شادی کی اور تم پیدا ہوئی ہو کیا اس سے پہلے بھی تم تھی نہیں نا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں میں کہتا ہوں بیٹے تم تھی پہلے تمہارے مہاں باپ کی شادی سے پہلے بھی تم تھی اب کہاں تھی میں قرآن سے پوچھتا ہوں اس قرآن کو میں کہتا ہوں بتا قرآن میں کہاں تھا پہلے میرے مہاں باپ نے شادی کی تو میں پیدا ہوا آپ کے مہاں باپ نے شادی کی تو آپ پیدا ہوئے تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ بتا قرآن میں کہاں تھا اب میں کہاں تھی تو قرآن کہتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے کیا میں تمہارا رب ہوں تو ساری ارواہ نے جب اللہ نے ساری ارواہ کو پیدا کر کے ایک میدان میں کٹا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں اس ارواہ میں سے جس جس نے کہا وہ دنیا میں آئے گا اب آئے گا کیسے وہ جوڑا بنا آپ کے والدین کا اور جوڑے کے بعد آپ دنیا میں آگئے لیکن آپ کی روح پہلے سے تھی اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں پہلے سے موجود تھا تو پھر میں مجھے بند کون کر سکتا ہے میرا دنیا میرا آنا اللہ نے لکھا ہوا تھا تو پھر ایک باوہ بیٹھا ہوا کہتا ہے میں اسی جوڑے جوڑے تیتری وہ تو نہیں ہونڈ دینا یہ کونسی بات بہنی ایسی کوئی بات نہیں نہ کریں ایسی بات یہ سارا نظام میرا رب چلاتا ہے اور ہم اس کے آج اور مسکین بندے ہیں ہم اس مسئلے میں ہم اس کی خدای میں کسی کوئی شریک اس کا نہ ٹھرائیں وہ وعد اولا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس طرح علاج کس طرح کرتے ہیں پھر روحانی علاج دیکھیں نا فرض کیا تھا آپ کے پاس کوئی جینبی چمٹ جائے تو آپ آئیں میرے پاس میں بتاتا ہوں کہ کیوں کیوں کرتے ہیں اس کو آذر کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں جیسے ہمارے شیع کرتے تھے اللہ کی مخلوق ہے وہ انسانوں کو تنگ کرتی ہے اور آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کو چمٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں نظر بھی ہو جاتی ہے نظر انسانوں کی بھی ہے نظر جنات کی بھی ہوتی ہے بات چمٹ جاتے ہیں نظر برحاق کے نظر ہے بلکل ہے بلکل ہے قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ جو اللہ کی رسول حدیث ہے کہ بندہ تین دفعہ پڑھ گئی اس آیت کو کسی ایسے بندے پر جس کو نظر لگئی ہو تم دم کرو تو اللہ اس کی نظر ٹھیک کر دے گا تو ہم تو قرآن اور حدیث سے اس کا علاج کرتے ہیں کوئی اپنی طرف سے دوڑے کوئی منتر پڑھتے ہیں جو ہندو اور کعب جہودی پڑھتے ہیں ہم تو اللہ کی پیاری پاک کلام اور پیارے رسول ظلم کے حدیثوں سے اس کا علاج اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول حدیث میں ہمیں کیا بتایا کہ جب تم ایک مسئلہ ہو تو اس کا علاقہ کیا ہے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں جن پر سر کے جنات کرتے ہیں سایہ ہوتا ہے آج بھی دو کیس آئے مطلب جنات تو ہیں جو ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو آتے ہیں لوگ ان کو حذر کر کے میں نے بتاتے ہیں اکل مندی اور دنائی سے اس کو قائل کرتے ہیں بھائی یہ تو کیوں انسانوں کو تنکہ رہے ہیں تو نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا اس میں بھی ساری قوم کی مذہب کے لوگ ہیں اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں یہودی بھی ہیں نسرانی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں کنٹرول دیکھیں جس طرح دنیا میں فرض کیتا ہے میں آپ کو کہوں گے بیٹے یہ کام ہے جہاں نہیں کرنا تو آپ اگر آپ کے تربیت میں کوئی اچھائی شامل ہے تو آپ میری بات مان لیں گے کہ نہیں ہدا ٹھیک ہے انکل آپ نے کہا یہ بات واقعی غلط ہے میں ہندہ نہیں کروں گی اب ایک مندہ میں اس کو کون بیٹے یہ نہیں کرنا تو وہ آگے سے آکڑ جائے گا کہتے ہیں کہ تُو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اسی طرح جس جن چاہے ہیں انسانوں کے اندر جو نیک بد اس سے بد ڈاکوں چور اس سے بڑا چور مار ڈاکو ہر قسم کے لوگ انسانوں کے اندر ہیں جو اشرف ہم ملکات ہیں اس مخلوق میں بھی بد سے بتر لوگ ہیں اس مخلوق میں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کچھ لوگ کچھ جنات میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ آرام سے ان کو کہتے ہیں پیار سے تو وہ مان لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اٹک جاتے ہیں تو ان کے لئے کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں دیکھیں اس میں میرے شیخ نے ہمیں بتایا کہ جبکہ مسئلہ کے زیادہ خبیص جن ہو کوئی اور وہ آپ کی بات نہ ماننا پڑھے تو پھر ہم اس کو بغیتے ہیں کہ ختم خواجگان بڑھتے ہیں شیخ نے ہمیں تربیت فرمائی کہ ختم خواجگان اللہ کی پیاری کعا کلام کے کچھ علبات قرآن مجید سے حدیث سے ہم اخذ کر کے اس کا ختم خواجگان بغیدہ بنا ہوا ہے اس ختم خواجگان کے ذریعے پھر ختم انبیاء ہے پھر ختم حضرت علیہ ختم غوث پاک ہے ان ختمات کے ذریعے اس بندے کو بٹھا کے بیس میں اس کے گھر میں جا کر کوئی پڑھائی کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کا اپنی مداد فرماتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ اگر ایک بیماری بیٹتا ہے تو ستر سات شفائیں بیٹتا ہے اب اس میں دیر سے بیرت ہو سکتی ہے کہ شفاہ میں مجھے دس سال لگ جائیں مجھے دو سال لگ جائیں شفاہ میں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی شفاہ نہیں ہے شفاہ ہے آپ نے اس میں اس کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو صحیح اللہ کے ارزون کی اعتبار مطابعت میں اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عیسائیات میں ایک جو حضور کے خاندان کا ایک بندہ تھا جو میں میں نے کسی بھی ایک دفعہ کہا کہ اس بندے کا مجھے نام سے یاد نہیں آ رہا وہ بت بناتا تھا اورぶت بنا کے رکھتا تھا جس میں یہ ابو جیل کے عزیزوں میں سے تھا گئے وہ بت بنا کے اس نے رکھا تو اس بت میں سے آواز آنے شروع ہوگی وہ بت بولنے لگ گیا اب اس نے ابو جیل کو بلانیا اور اس کے ابو جیل کے سارے ذاتیوں کو بلانیا کہ آج دیکھو ہمارا خدا بول رہے باتیں کر رہے اور باتیں کیا کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور یہ لوگ مشرقین خوش ہو گئے کہ یار یہ تو آج ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے تو ابو جیل نے کہا کہ جائیں ایک بندہ جا کر رضو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے اب اس طرح سوایت میں آتا ہے کہ حضر جعبرزی اللہ تعالیٰ و شاید ابو جیل کے ساتھ تھے اور آپ چند صحابہ کے ساتھ پھر ابو جیل کی کہنے پر اس کے گھر گئے جہاں وہ بت تھا تو جب آپ گئے تو اس بت میں سے آواز آنی بند ہو گئی جب بند ہو گئی آواز آنی بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جیل کو کہا کہ بھئی تم کہتے ہو خدا باتیں کرتا ہے تو بتاؤ کہاں کرتا ہے اس نے اس کو الٹا سیدھا کیا اس بندے نے جو اس کو بنا کے پہلے رکھا تھا تو باتیں کر آتا تو باتیں بلکل بند ہو گئی اس نے یوں کیا الٹا کیا سیدھا کیا کھڑا کیا نیچے کیا اوپر کیا لیکن بات تو اس نے نہیں کی پھر اس کے بعد اب جب آپ نے فرمایا کہہ چاہ میں جاؤں اب بھئی اب تو یہ باتیں نہیں کہا رہا میں جا سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے باہر نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کے گھر سے باہر نکلے تو آپ ایک آدھ سرپٹ دوڑتے ہوئے ایک آدمی گوڑے پر آیا اس کے آدھ میں تلوار تھی اور صحابہ میں کئی اگوان ہوا کہ کہیں یہ سرپٹ نوجوان جو آیا کہ ہمارے حضور کو کوئی نقصان نہ بچا دے تو پریشان ہو گے اتنے بس آپ گوڑے سے اترا وہ بندہ گوڑے سے اترکا حضور کے قریب گیا اور آپ کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد سرپٹ دوڑ کے گوڑے پر بیٹھا اور پھر سرپٹ گوڑے کو دھرا کے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم اس کو جانتے ہو صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ نہیں ہم نے اس کو بھی دیکھا نہیں کبھی فرمایا یہ یمن سے ایک جن آیت جن تھا اس کو پتا چلا کہ اس بت کی اندر ایک جن بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر رہے ہیں آپ کا جوٹا کا اقرار دے رہے ہیں یہ یمن سے اس گوڑے پر سرپٹ دھوڑتا ہوا آیا اور کہتا ہے اس تلوار سے یا رسول اللہ میں نے اس کا سر کلم کر دی ہے تو الاج تو ان لوگوں کا ہے لیکن صرف ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوئی کمی گدائی ہے لیکن جس مسئلے کو آپ نہیں سمجھتی وہ دین سے دوری کی وجہ ہے ہمارے سکون کی وجہ صرف خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری ہے تو خاص طور پر جو بچیاں ان معاملات میں زیادہ پکڑی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی مہینے میں سات دن ٹھیک نہیں رہتی ہے نماز سے معافی علیہ حالت میں ہوتی ہے اب اس حالت میں ہمارے اباؤ اداد بتاتے تھے ان بچیوں کو کہ تم نے اس حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو کینچ کے اندر کرو اور اپنے کوار بند کرو یہ وقت شیعتین کے نزول گئے اور تمہارے رات ہو گئی اب رات جو ہے جنہوں کے لئے دن ہے آپ کے لئے رات ہے جب آپ راتوں کو باہر نکلتے ہیں آج بھی آپ مہتی وزار آج شام کو جائیں مہتی وزار تو گیارہ بجے آپ کی ساری سیلیاں آنگی تو کون ہیں میں کہوں یہ سکھنیاں ہیں نہیں بھئی اندوانیاں ہیں نہیں عیسائی ہیں نہیں ساری مسلمان بچی ہیں لیکن ان کی تعلیم میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا تو اگر وہ اس حالت میں ہے تو ایک سو دس پرسنٹ چانس ہے کہ یہ بچی کو کوئی چیز اٹیک کر جائے گی اب جس گھر میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی لیکن باقی کوئے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب میں آخر میں میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج سے دس صدی پہلے ایک اللہ کے بزرگ نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر ایک بزرگ نے لکھا کہ چار باتوں پر میں لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان چار باتوں کو اپنے زندگی کا جز بنا لیں اللہ کبھی آپ کو ناکامی نہیں دے گا سب سے پہلی بات یہ کہ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کیا ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا میرا یہ ایمان یقین میں داخل ہو گیا کہ میری موت تک کا رزق اللہ نے میری پیدائش کے وقت لکھ دیا تھا اب وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے اب رزق کے تردد کو میں نے چھوڑ دیا اور تردد کی آگے وہ تشریح کرتے ہیں کہ بھیمانی کرنا فراد کرنا دھوکہ دینا یہ تردد ہے آپ سنت کے مطابق اپنا کاروبار کریں جو آپ کے نصیب میں اللہ آپ کو دیکھا وہ لکھا ہوا آپ کے نام وہ اللہ آپ کو دیکھا دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ میرا جو اللہ ہے اس کا مجھ پر کوئی حق ہے میرا جو اللہ ہے اس پر مجھ پر کوئی حق ہے اور وہ حق ایسا حق ہے کہ میری علاوہ دوسرا اسے ادا نہیں کر سکتا وہ مجھے ہی ادا کرنا ہے اور میں پھر اس حق کی ادائیگی میں لگ گیا ہوں اور وہ بندگی خدا ہے جسے آپ نماز کہتے ہیں تیسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے یہ بھی پتا چلا آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چل گیا اور میری بات ایمان و یقین میں داخل ہو گئی کہ میرا جو اللہ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا جو اللہ ہے ایسے سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ تکنہ پہ تہیسے تو بیمانی کرنا ہے فراد بھی کرنا ہے رشوت بھی کرنا ہے تو خینا سب کچھ کھانا ہے میشو نہیں کھانا ہے بھی سب کھانا ہے بھی اللہ تکنہ پہ خدا کے بندوں اگر خدا اس بزرگ نے لکھا کہ میرا یہ ایمان یقین میں داخل ہو گیا جو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں نے کیا کیا مجھے اس اللہ سے آیات دیئے مجھے اس اللہ سے آیا آتی ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں کہ مجھے اس کے سامنے شیئر بنتا ہونا پڑا چوتھی بات آخری بات اس برگ نے یہ لکھی کہ خدا کے بندوں مجھے یہ بھی پتا چل گیا اور یہ بتا میرے ایمان اور یقین میں داخل ہو گیا کہ میرا کوئی سنگی ہے آپ کا بھی کوئی سنگی ہے اور وہ سنگی ہے ایسا سنگی ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کی کی قیفیت یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ تم پیار کرتے ہو کرتے رو میں نہیں کرتا اگر آپ اسے کہیں کہ پھر تو پیار کرتا ہے مجھے کرتا رہے میں نہیں کرتا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا وہ پیار کرنے والا ایسا پیار کرنے والا ہے کہ وہ آخر میں اپنے معبوب کو یہاں سے لے جائے گا اور وہ کون ہے موت ہے آپ سے پیار کرنے والا آپ کا دوست کون ہے موت ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے پیار کرتی ہے اور وہ آخر میں اپنے محبوب کو یہاں سے لے جائی اس بزرگ نے لکھا کہ جب مجھے پتا چل گیا کہ وہ دوست مجھے لے جائے گا تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس دوست کے ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دی یہ ہے اسلام اللہ ہمیں اپنے تیارے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے علماء کے بعد بیٹھیں مجید ویڈیو کے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر